ایسے ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں ایک سمپل پلازو پینٹ کی کٹنگ اور سٹچنگ پورے فارمولا وغیرہ کے ساتھ ناپ کس طریقے سے لیتے ہیں فارمولاز وغیرہ کیسے ہوتے ہیں ساری چیزیں ڈیٹیل میں میں آپ کو پورا ناپ واپ لے کر سب کچھ دکھا ہوں ہی سب سے پہلے ہم نے پلازو کا جو فیبرک لیا ہے دو میٹر کے قریب کم سے کم آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہاں پہ دو میٹر فیبرک لیا ہے اور جو اس پلازو میں جو ہے تھوڑی سی ام گے اور اگر ایسا کچھ امبروائیڈری وغیرہ ہے تو بھی آپ سیکھ جائیں گے سب سے پہلے دیکھیں آپ امبروائیڈری اس طریقے سے بنا ہوا ہے دونوں پینٹس کے لیے باٹم میں لگے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے بلکل میڈ سے اس کو کٹ کر کے فرسٹ فال الگ کر دینا ہے سب سے پہلے تو اس طریقے سے ہے تو کٹ کر لینے کے بعد پلازو کے دونوں پارٹس ہمارے الگ الگ ہو جائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ویڈ ملے چینل کو ضرور سکتے ہیں تو آپ کو ضرور سکتے ہیں تو ہمیں جب سے پہلے کر لیا ہے اور اس طریقے سے نیچے سے فولڈ ہو جائے گا تو نیچے سے مارجن وغیرہ لگی زوت نہیں ہے اور اگر اس طریقے سے ہمیں بروائیڈری وغیرہ نہیں ہے تو ہم ہاپ انچ یا ایک انچ کا مارجن لے لیں گے سمپل تو اس طریقے سے سمپلی اُلٹے والے سائٹ سے فیبرک کو فولڈ کر کے میں اس طرقے سے رکھ لوں گی ایسے تو بند والا سائٹ میری سائٹ ہے اوپوزٹ سائٹ میں ہم نے ک کھلا والا پارٹ کو رکھا ہوا ہے تو اس کو سیدھا کر لیا ہے میں نے ایک دم اچھے سا اور اوپر سے دیکھیں فیبرک ایکوال نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں فیبرک کو ایکوال کر لی رہی ہوں فیبرک کو ایکوال کر لیں گے اور ابھی ہم نے ایک پلہ لیا ہوا ہے ایسے ہیں یہ ایک کٹ کر کے ہم نے برابر کر لیا ہے اب سے میں دوسرا پلہ بھی نا میں فولڈ کر کے نا اس کے اوپر رکھ لوں گی اس طریقے سے اور اُلٹے والے سائٹ سے اور بند والا سائٹ جو ہے فیبرک کا میرے طرف رہے گا اور کھلا والا سائٹ میرے اوپوزٹ میں تو بلکہ ایسے اس کو اچھے سیٹ کر لینا ہے ہمیں اور اس کے بعد چلیے اس کے میجرمنٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے لینا ہے سب سے پہلے تو جس کا آپ کو پلازو بنانا ہے ان کو بولیے کہ جہاں سے وہ پہنتے ہیں پلازو کو وہاں پہ انچی ٹیپ کو رکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہاں پہ ان کی لیندھ کتنی رکھنی ہے وہ میں پوچھ لے رہی تو ان کو لیندھ جو چاہیے اپنے پلازو کی 39 انچیز چاہیے تھوڑی ان کی ہائٹ ہے تو 39 انچیز یعنی کہ 49 انچے لمبا چاہیے اگرم ریڈی انتالیس انچ چاہیے ان کو پھر یہاں پر ہائٹ ناپ لینے کے بعد پلازو کی لیندھ ناپ لینے کے بعد یہاں پر ہم ناپیں گے کمر جہاں پہ وہ پہنیں گی تو کمر جو ان کی آ رہی ہے وہ 35 انچ ہے اور یہاں پہ پھر ہمیں ہپ میجرمنٹ چاہیے ہوگا تو ہپ میجرمنٹ جو آ رہی ہے ان کی یہاں پر 45 انچ آ رہی ہے 45 انچیز ہے اب اسی کے اکارڈنگ ہم سارے میجرمنٹس وغیرہ لگائیں گے اور یہاں پر جو ہے موہری تو دیکھیں کپڑے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر زیادہ کپڑے زیادہ لوس رکھ سکتا ہے پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا پلازو کی گھیر وغیرہ رکھنی ہے یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کسی کوئی بنوار ہے تو آپ کو بتا سکتا ہے کتنا گھیر رکھنا ہے نیچے میں نے ہاف انچ کا جہاں پہ کڑھائی سے مارجن تھا وہ میں نے اس پہ نشان لگا دیا اور وہی سے بانگ کی ہم سارے نشان لگانا چالو کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ نشان لگا دیا ہے 49 انچ پہ پجامے کی لیند یا پلازو کی لیند 49 انچ پہ نشان لگا دینا نیچے کا جو ہاف انچ تھا کڑھائی کے نیچے اس کو ہم نے رہن دیا فولڈنگ کے لیے اور نارمل ویسے فیبرک کڑھائی وغیرہ نہ ہو تو بھی آپ کو ہاف انچ یا ایک انچ نیچے مارجن ایکسٹرہ لے لینا ہے اس کے بعد لیند کا نشان لگانا ہے یعنی کی لمبائی کا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ تو ہمارا یہ پلازو کا ریڈی ناپ یا ریڈی لیند ہو گیا ہے اس کے بعد ہم باقی نشان لگائیں گے لائک جیسے کی ہمیں چاہیے ابھی دو انچ الاسٹک فولڈنگ کے لیے یہ 49 انچ ریڈی ہو گیا اب دو انچ ہم مارجن لگائیں گے الاسٹک کے لیے جو فولڈ ہوگا تو وہ ہم ایکسٹرہ مارجن نشان لگا لیں گے دو انچ اس طرح سے اور اس کو ملا لیں گے اب جو بھی ہمارا ہپ میجرمنٹ تھا اس کو آپ چار انچ پانچ انچ چھ انچ لوزنگ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا کوئی خاص کوئی رول نہیں ہے کہ آپ چار انچ ہی لوزنگ ایڈ کریں گے اگر کسی کو زیادہ لوز پسند ہے تو آپ زیادہ رکھیں گے یہاں پہ میں جن کا پلا جو بنا رہی ہوں انہوں نے بولا تھا کہ جتنا ہو سکے آپ لوز رکھئے گا تو میں یہاں پہ گیارہ انچ لوزنگ ایڈ کر رہی ہوں پنتالیس انچ کے اندر تو یہ ہو گیا ہمارا چھپن انچ اور چھپن کو ہم جب چار سے بھاگ دیں گے چار سے بھاگ دینا ہوگا تو وہ آ جائے گا چودہ انچ تو میں یہاں پہ چودہ انچ پہ اس طریقے سے نشان لگا دوں گے اگر آپ کو زیادہ لوزنگ نہیں پسند تو آپ کیا کریں چار سے چھے انچ ہی لوزنگ ایڈ کریں پھر اسے چار سے بھاگ کر دیں یعنی کہ ڈیوائیڈ کر دیں اب اس کے بعد ہم آسن کا نشان لگائیں گے تو آسن کا نشان لگانے کے لئے جو چھپن انچ ہمارا جو ٹوٹل تھا نا جو ہم نے لوزنگ ایڈ کر رہا تھا گیارہ انچ اسی کو بس ہمیں چار سے بھاگ دینا ہے تو یہاں پہ چودہ انچ آ گیا چودہ انچ ہم یہاں پہ آسن کا بھی نشان لگائیں گے تو جو بھی آپ کا جو میجرمنٹ ہوگا نا کمر کا لوزنگ ایڈ کر لینے کے بعد اس کو چار سے جو بھاگ دیں گے آپ تو آپ کا آسن کا نشان ہو جائے گا اور وہیں سے پہ کمر کا نشان بھی مل جائے گا تو اس کو ملا لیں گے ہم اس طرح سے ایسے ایسے ملا لیں گے یہاں دو انچ ہم لے لیں گے کھروچ ایریا کے لئے اور اس کو بھی نشان لگا دیں گے ایک انچ اوپر ڈالتے ہوئے یہاں سے اس طریقے سے نشان لگا دیں گے کھروچ ایریا کا نشان تو لگا لیا ہے اب یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں جو بوٹم ہے اس کی چوڑائی کتنی رکھنی ہے تو زیادہ اگر فیبرک ہے اور آپ کو رکھنا ہے چوڑائی زیادہ تو آپ رکھ سکتے ہیں ایزیلی اس کو تو یہاں پر میں بیس انچ رکھ رہی ہوں میں سوچری فیبرک بھی ویسٹ ہوگا اور انہوں نے جن کا ہے کسٹمر کا انہوں نے بولا ہوا ہے کہ اس کو زیادہ گھیر رکھے گا تو میں اس کو پورا ملا دی رہی ہوں اس طریقے سے پورا تاکی زیادہ گھیر بن جائے اور میں آپ کو پورا ایک دم اچھا سارا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی ایسا نہیں ایسا فیٹیڈ پلازو بنائیے کیونکہ ہر کسی کا الگ الگ پہننے کا طریقہ ہوتا ہے کم فٹیبل جس کا جو ہوتا ہے تو اگر آپ کو کم فٹنگ چاہیے تو آپ چار سے چھے انچ لوزنگ ہی ایڈ کیجئے اور زیادہ چاہیے تو جتنا زیادہ ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں پر وہی اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہی ہے اب یہاں سے آپ ہاف انچ اوپر کی سائیڈ ملا دیں گے اس طریقے سے کرتے ہوئے تو آپ اس میں لیمیٹیشن ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ دس سے گیارہ انچ تک بارہ انچ تک لوزنگ ایڈ کر سکتے ہیں ہارام سے جتنا آپ کو چاہیں جتنا آپ چاہیں نیچے ایک انچ کا مارجن ملاتے ہوئے اس میں سائیڈ سے بینہ مارجن ایڈ کرتے ہوئے اس کو کٹنگ کر لیں گے نیچے بس مارجن ہم نے رکھا ہوا ہے کناری میں کوئی مارجن نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے لوزنگ رکھا ہوا ہے تو مارجن لینے کے میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور فٹیٹ بھی جب آپ بنائیں گے چار انچ اور چھ انچ بھی لوزنگ جب آپ رکھیں گے نا تب بھی آپ کو مارجن اس میں ایکسٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل سیم ایسے ہی آپ کو کٹنگ کرنا سائیڈ سے کوئی مارجن نہیں رکھنا نیچے سے آپ کو مارجن رکھنا ہے اوپر سے ہم نے دو انچ لاستی کا نشان لگا لیا تھا اور یہ جو ایکسٹر فیبرک بچا ہوئے اس کو بھی میں کٹ کر دوں گی اس طرح سے اب بچ گیا یہ ہمارا میانی کٹنگ یہ اپشنل ہے اگر آپ کو میانی نہیں لگانا ہے رومالی جی سے کہتے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ نہ کریں اور اگر آپ کو میانی بھی بنانا ہے اس میں تو اس کی بھی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں اور سانس سب میں سٹیچنگ تو ہم دیکھیں گے تو اس طریقے سے نورملی فیبرک کو فول کر لینا ہے فول کر لینے کے بعد جو بھی میجرمنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طریقے کرنا ہے ایسے تو ٹو فول ہو گیا اور ایک بار اور اس کو فول کر لیں کناری میں کٹنگ کر کے الگ کر دی رہی ہوں یہاں سے فیبرک برابر نہیں تھا برابر کر لے رہے رہے چوڑائی کا نشان میں 2.5 انچ 2.5 انچ اور سات انچ کریب پورا لے ہوں ٹھیک ہے اور اوپر سے half انچ کریب کم زگ مارجن دیتے پورا اس طریقے سے ٹرینگلر شیپ میں اس کو ملا لیں اس طرح برس ہو گیا ہو گئی رومالی یم یعنی کی کٹنگ نیچے سے ہاف انچ کریب اس کو راؤنڈ شیپ دیں گے کٹنگ کر لیں ہم آپ سلنے کا طریقہ دیکھ لیتے امید ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا سارے چیز نیچے فارمول سکر میں ساری mention کری دیتی اور پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو آرام سے مجھ سے کمنٹ باکس پوچھ سکتے میرے پورا سمپلی سل دینا دوسری سائیڈ سے بھی ملاتے سمپلی سل دینا ہے اس کو سل دیتے دیکھیں میں سل دیا اس طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے دوسرا پلہ لینا ہے اس کا سیدھا پلہ ہمیں اندر سائیڈ رکھنا اُلٹا پلہ باہر سائیڈ رکھیں یہ اُلٹا باہر سے سل جائے آسن تو اس کا بن گیا میانی لگ گیا اگر میانی آپ نہیں لگائیں گے تو اور اچھی بات ہے جیسے مہیند نہیں کرنی پڑے گی دو انچ کا مارجن ہم نے رکھا ہوا تھا میانی لگانے سے ہوتا ہے جن کو کم ہیلڈی ہوتے تو کپڑے فٹنے کی چاند کم ہو جاتی ہے تو میانی لگانے کے ہیلڈی ہیں ان کے لئے فائدہ ہے تو یہ تو ہو گیا دو انچ کا نشان لگا دیئے ہم نے یہاں سے بھی دو انچ کا نشان لگا دیں گے لگا تھا اس کو ملا لے تک کہ ہم اتنا ہی فیبرک فولڈ کریں تو یہاں سے بوٹم میں ہاف انچ کا مارجن لے تھا اس کو بھی فولڈ کر لیں گے سل لیں گے میں نے یہاں تھوڑا جگہ چھوڑا ہوا الاسٹک کی ہم الاسٹک ڈال لیں گے 35 انچ کمر جس کی آپ کو یاد ہوگا چار سے پانچ انچ چھوٹا کٹے 35 انچ لمبا نہ چھوٹا کٹا اس کو ڈال دیا سلائی کر دیا یہاں سے آسن والے پارٹ کو سل دیں گے ملا کر ٹھیک ہے جب بھی آپ الاسٹک جو بھی آپ میجرمنٹ نہ پر چار سے پانچ چھوٹا رکھنا ہے الاسٹک تو نیچ بوٹم بھی میں سل دیا آپ کو سیدھا کر دکھاتے سوری کمنٹ میں ریپلائی دوں گی تو یہ اس کا فائنل لک ایسا ریڈی ہو گیا ہے اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا thank you so much for watching this video thank you